اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ بڑی نیوز اپ ڈیٹنگ کے لگے سامنے آ چکے ہیں ان زمان ملاقص آپ طورے سے ناراض لگ رہے ہیں ایشن کرکٹ کونسل سے اور ایشیا کپ کے بارے میں اس نے ایک بیان دے دیا ہے اب کس بارے میں کیا بیان دے اس کے بارے بات کرنے والے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کا بہت بڑا چانس بن چکا ہے افغانستان کے ساتھ ایک اور نیا او ڈی آئی سریز کھیلنے کا اور بڑی ٹیم نے ان کو ریجیٹ کر دیا ہے ان کے ساتھ سریز نہیں کھیل رہ ہیں تو اس کے بارے میں بات کرنے والے بڑا موقع ورلڈ کپ کے پریپریشن بھی ہو جائے گی اور عثمان خان صاحب نے بڑا بیان دیا وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کیلنا ہے پاکستان کی طرف سے میں نہیں کیلنا ہے اب کس کنٹر کی طرف سے وہ کیلنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں واضح کر دی ہے اور ہاری اسروف صاحب لاہور کرنے کی کپتان ہی کرنے والے ہیں شاہین کیوں نہیں کر رہے ہیں کیا وہ جواہت ہے اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور آخرے میں پاکستان شاہین اور زنبابی کا جو میچ ہے اس کے بارے میں توڑا سی ہم ڈسکیشن کرنے والے ہیں تو امید ہے آپ ویڈیوز ضرور پسند کریں گے چنل پر نئے چنل کو سبسکرائب کریں اور بیلے کن کوال پر کلک ضرور کیجئے گا سب سے پہلے نیوز جونیکل کے سامنے آرہے ہیں وہ انزمہ ملاق صاحب نے ایک بڑا بیان دیا ہے انہیں کہا ہے کہ ایشن کرکن کونسل کو یہ ذمہ داری ان کی بندی ہے ان کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ تمام جتنے بھی ٹیم ہیں ایشیا کپ میں جو کھیلنے آ رہی ہے ان تمام کو انہیں کنوینس کرنا ہے اور پاکستان آنے پر اس کو جو ٹریول کرنے پر اس کو اگری کرنا ہے اس کو آمادہ کرنا ہے اسے بات کرنی چاہیے اگر ایسا کوئی بھی ٹیم نہیں آتا پاکستان میں فائزہاں پر اگر سرلنکہ نہیں آتا بہارت نہیں آتا یا باقی جو ٹیمیں وہ نہیں آتے تو پھر اسی طرح سیمیلر پاکستان کو بھی ان کی کنٹی میں نہیں جانا چاہیے ان سے سریز نہیں کلنا چاہیے ان کا بائی کارٹ کرنا چاہیے اب یہاں پر اگر اس بیان کو دیکھا ہے تو ایک طرف سے تو ٹھیک ہے کہ آپ اگر وہ نہیں آتے تو آپ بھی مت جائے کرو لیکن دوسری طرف آپ دیکھو کہ آپ کے پاس سریز تک نہیں ہیں آپ افغانستان کے ساتھ کلنے پر مجبور ہو رہے ہو اور اس کے ساتھ آپ اوڈی آئی سریز کلنا چاہیے ہو لیکن اس کا ترتیب آپ کو نہیں بن پا رہا اور پھر آپ دوسری طرف اس طرح باتیں کرتے ہو اور یہ میں بھی کوئی سمجھ سے باہر ہے آپ ایک سابق چیز سیلیکٹر ہے اور آپ اس طرح باتیں کر رہے ہیں تو یا تو پھر آپ غلط ہے یا پھر جو چیئرمین پی سی بی ہے وہ غلط ہے کیونکہ دونوں ایک ساتھ پر ٹھیک نہیں ہو سکتے ان کی جو پلاننگ اور سٹریٹیجیز ہے وہ الگ ہے اور آپ جو بیانات دے رہے ہیں وہ الگ تضاد میں جا رہی ہے تو بیان کو اگر دیکھا چاہے تو ٹھیک ہے لائک کوئی بھی ٹیم نہیں آنے دیکھو ایشن پریکنٹ کونسل کو چاہیے کہ جتنے بھی ٹیم ایشیا کا اپنے کھیلنے کے لیے راضی ہے ان کو آنا چاہیے اگر نہیں ہے تو ان کو کوش کرنے چاہیے ان سے بات کرنے چاہیے کہ پاکستان آؤ ٹریول کرو کرکٹ کھیلو اور امن اور سکون سے واپس چلے جاؤ تو یہ بیان نکل کی سامنے ہاں چکا ہے آپ دیکھتے ہیں اس پہ پی سی بی کی طرف سے کیاردی ملاتا ہے کیونکہ آج کل ہر ایک پلئیر بیان دیتا ہے اور پی سی بی کاردیان واپس ملتا ہے اور اس پیشنی جن سیٹی کی طرف سے دوسری نیوز یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا جو ونڈی سریز ہے وہ بہت جلدی ہاں پر امکانات روشن ہو چکے ہیں کیونکہ بھارت نے افغانستان کو ڈچ کار دیا ہے اور ان کا جو سریز تھا وہ اب نہ ہونے کے برابر ہو چکا ہے تو یہ چانس بہت بڑا ایک موقع ہے پاکستان کے لئے کہ افغانستان کے ساتھ جن میں ایک تری اوڈی آئی کا جو چانس تھے اس کو اگر ڈبل کار دے سکس پہ کار دے کیونکہ بھارت والے میچز بھی یہاں پر ایڈیس کر سکتے ہیں تو چیئر میچز کا اوڈی آئی سریز ہو سکتا ہے اگر چیئر نہیں تو ایڈیس پانچ کے اگر ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوگی سونے پہ سواگا ہو جائے گا اور پاکستان کو ورلڈ کپ سے پہلے کافی زیادہ پرپریشن میں بہت زیادہ مدل مل سکے گی اب دیکھتے ہیں کہ اس سریز کا کیا بنتا ہے اور جون میں کب یہ جو سریز یہ سٹارٹ ہوتا ہے پہلے تو تین اوڈی آئی کی بات ہی چل رہی تھی اور اب میں اوپر امید ہو میں کہوں گا کہ ہم پر ایٹیس پانچ اوڈی آئی کی بات کیونکہ تمام جو پرارٹ کافٹ وغیرے وہ بھی خوش ہو جائیں گے وہ بھی بیٹھے ہیں ان کو بھی کام موقع مل جائے گا تو یہ کافی بڑی نیوز ہے اور اب اس پر پی سی بی کو اس پر فورس کرنا چاہیے افغانستان کی ساتھ بات کرنی چاہیے کہ اب آ جاؤ جون میں اور بڑا ایک سریز کھیل لو وانڈے کا اور اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا آپ کے آنے والے ورلڈ کپ کے لئے آپ کو بہترین پریپریشن مل جائے گی ہمارے جو پلیئرز ہیں جو کہ آگے ادھر ادھر کھیلتے رہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ اپنا سریز کھیلے اور ایک بہترین قسم کا اپنا جو کنڈیشن ہے ہوم کنڈیشن اس میں آپ کو ایکچھا ایکسپرینس مل سکتا ہے اگر ہوم نہ بھی ہو تب بھی یہاں پر کافی بڑی یہاں پر بات ہو جائے گی کہ اٹلیس یہاں پر ایکسپرینس گینز کا سکیں گے اور ورلڈ کپ سے پہلے پریپریشن ہو جائے گی اگلی نیوز ہے وہ لاور کنڈل کے ریگارڈنگے اور پی سی بی ایلیون کی درمیان میں ٹی ٹین ایک میچ ہونے جا رہا ہے وہ بھی نارو وال سپورٹس کمپلیکس میں اٹائیس مائی کو یہ نکالیے جو میچز وہ کھیلا جائے گا دس آور کا یہاں پر یہ میچ ہوگا دس آور والے میچ ہوگا اور اس میچز میں آپ کو جو حریص روف ہے وہ لاور کنڈل کو لیٹ کرنے جا رہے ہیں بھی ابھی اس ٹیم میں شامل ہو چکے ہیں پی سی بی کی طرف سے بھی ٹیم یہاں پر لیس جاری کر دیا گیا اور جیتنے بھی پلیئرز ان کی جو نام ہے وہ یہاں پر ریویل ہو چکے ہیں اور لاور کنڈل کی طرف سے بھی جو ٹیم کا ہے وہ اس کو بھی ریویل کر دیا گیا ہے اور کپتان جو وہ آریس روف ہے یہاں پر بڑی زیمہ داری دی گئی ہے آریس روف کافی اگریسیو پلیئر ہے دیکھتے کپتانی میں اس کا کیسا رول ہوتا ہے کتنے کول اور کام رہتے ہیں یہ تو کل کے میچ میں پتہ چل جائے گا کیونکہ اگریسیو پلیئر اتنا زیادہ سکسیسفل نہیں ہوتا اگریسیو پلیئر اچھا ہوتا ہے لیکن کپتانی میں آپ کو اگریسیونیس نہیں دکھانی ہوتی ہے آپ کو کول اور کام رہنا ہوتا ہے اب کل کل جو میچ ہوگا وہ توڑا اس کے نیچر کے بارے میں بتائے گا کہ یہ کیسے نیچر کا کپتانی کرتا ہے عثمان خان جو کہ ایک بڑا نام بن چکا تب پی ایس ایل میں ملتان سلطان کی طرف سے کافی بہترینیس کیلے تھی پھر یو ایمی بھی کافی فاسٹس سنچری بنائی تھی ابھی ان کا بیان سامنے آ چکا ہے کہ وہ پاکستان کے اگینس کیلنا چاہتے ہیں جی ہاں ان نے بڑا بیان دے دیا ہے کہ وہ یو ایم منتقل ہو چکے ہیں اور اب وہ یو ایم کی طرف سے کیلنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے خلاف وہ میچ کھیلنا چاہتے ہیں اور اپنی پرفارمیزی کھانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو شو کرنا چاہتے ہیں دیکھو میں سمجھ سکتا ہوں کہ عثمان خان جو ہے وہ پاکستان سے کیوں چلے گئے ان کی جو معاشی حالات ہیں اس کے ذمہ دار گورنمنٹ ہے اتنا بیترین پلیئر آپ اس کو چوز نہیں کرتے وہ پی سی بی کو یہاں پر دیفنیٹی اس پر فوکس کرنا چاہیے تھا ان کو آپ نے میس کر دیا اب وہ چلا گیا اس طرح بیانات دے رہے ہیں تو اماری غلطی اتنا بیترین پرادکٹ تھا جو کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جانے دے دیا ہے اب وہ یوی کی طرف سے کیلے گا اور آپ دیکھو اس کا جو پرفارمیز ہوگا وہ نیکس لیول پر آپ کو دیکھنے کو ملنے والے جس طرح زمبابی کا جو پلیئر سپنر پلیئر اور پھر یہی سین ہوگا یہاں پر بھی تو اس بننے کا جو بیان ہے میں اس کو غلط بالکل بھی نہیں کہوں گا اس کے اپنے مد یہ جہاں کیلنا چاہتے کیونکہ آپ کو جہاں موقع ملتے ہیں آپ کو جانا چاہیے اور پاکستان آپ کو موقع نہیں دیتا یو اے آپ کو دیکھتا ہے تو دیفرنٹی آپ کو یو اے جانا چاہیے اور آپ کو بہترین انس کیلنی چاہیے پاکستان کے خلاف یا کسی بھی ملک کے خلاف میٹر نہیں کرتا کہ آپ اپنے ملک کے خلاف کیلتے ہو یا کسی اور کے خلاف کیلتے ہو کیونکہ آپ اپنے ٹیم کیلئے کیلتے ہو تو پھر آپ کے لئے جو ملک ہے وہ ضروری نہیں ہے آپ کا ٹیم آپ کی فرسٹ پریاریٹی ہونے چاہیے پاکستان شاہین اور زمبابی اے سیلیٹ کا جو میچ ہے وہ آج کیلات جا رہا ہے اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان آج کی میچ میں کس طرح کی پرفارمز دیتا ہے جو پریویس میچ تھا اس میں تو پاکستان انوڈ اور کافی بہترین یہاں پر بہترین کاروید کا مظاہرہ کیا تھا بہترین بڑا ٹوٹل دیا اور کافی کم سکور پر اس کو آؤٹ کر دیا ہے اور یہ بہت بڑی یہاں پر جیتے ہیں اور ہم اسی طرح سیریز میں زندہ رہے ہیں جو سیریز جو نہ ہارنے کا جو چانس ہے تو وہ کم ہو گیا ابھی تک برقرار ہے اور یہاں پر آج ہے جو میچ ہے وہ دیکھتے ہیں وہ کس کرویٹ بیچے گا اور آج کا جو گیم میں وہ ریسائٹ کرے کہ زمبابی سیریز جیتی ہے یا نہیں جیتی ہے پاکستان کے لئے چانس خیر آپ کم ہو چکے ہیں جیتنے کے لیکن ہاں آپ برابر ضرور کر سکتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ زمبابی کس طرح پرفارمیس آپ آج کھیلتا ہے دکھاتا ہے کیونکہ پچھلی بار جو پرفارمیسی وہ کافی پور رہی تھی اور انسپیکٹر پرفارمیسی کیونکہ پچھلی جو میچ ہے اس میں کافی بہترین کھیل پیش کیا تھا لیکن اس دن جو آخری میچ تھا اس میں بہت زیادہ کمزور رہی تھی بائلنگ وائز بھی اور بیٹنگ وائز بھی تو آج دیکھتے ہیں اور موسیٰ ٹائم میں نے دیکھتے کہ پاکستانی ٹیم جب بھی چاہے میں بات کروں یہ ٹیم کی یا پھر جو فل فلیج ورشن جو ٹیم ہوتی ہے ہمارے کومک کا ٹیم اگر ان کی بات تو جو انڈ پر جب آتے تو یہ کافی کل کرتے ہیں اور سمیلر ہمارے اس پاکستانی شائن کا بھی یہ حال کل کر دیا ہے آخری میچز میں آخری دو میچز میں اور یہاں پر اس بار آج کی میچز میں کیا ہوتے اس کو ضرور دیکھنا ہوگا اور میں پھر انشارہ اس کے بارے میں ضرور بات کروں گا مجھے امید آپ کو لیو پسانے ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ